میرے بھائیو اور دوستو میرا نام ہے عبدالباری اور ہونر پوائنٹ چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے بھائیو اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں یہ ریڈسل کے بارے میں یعنی کہ ریڈسل CSM فائل جو ہوتا ہے اس کو کیسے اسٹرول کیا جاتا ہے اس کو ریڈسل مسین کے اندر میں ڈرائیور کیسے سیٹ کیا جاتا ہے بہت سے لوگ کو یہ پریشانی ہوتی ہے سر میرا سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن میرا مشین کٹنگ نہیں ہو رہا ہے میرا سب بینائل کٹر میں جو جا کر کے ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں ریڈسل تو وہاں ریڈسل سو نہیں کرتا ہے تو وہ ریڈسل سو کیوں نہیں کرتا ہے چونکہ اس میں کمپنی والا دیا نہیں فلیکسی ایٹ پوائنٹ ون کے اندر میں نہیں دیا ہے فلیکسی ٹین پوائنٹ ون کے اندر میں دے دیا ہے اب فلیکسی ٹین کے اندر میں بہت اچھا فیچر ہے آپ اگر کہیں سے ملتا ہے تو آپ کچھ پیسہ لگا کر کے فلیکسی ٹین لے لیجیے اس میں کسی سے کوئی دکت نہیں ہوگا تو خیر آپ کی جو پریشانی ہے اس کو اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ پورا کا پورا دور ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ می کمپنٹر اوپن کرنا ہے می کمپنٹر اوپن کرنے کے بعد آپ جہاں پہ فلیکسی شفٹر رکھا ہوا ہے اس کو جو ہے آپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا فلیکسی سوفٹر یہاں پہ رکھا ہوا ہے میرا فلیکسی کے اندر میں یہاں پہ نیچے میں دکھیں ہے ریڈ سیل سی ایس ایم فائل ہے تو اس کو کیا کرنا ہے کوپی کر لینا ہے یہاں پہ کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد اس کو بیک کر دیجیے بیک جانے کے بعد آپ کو سی ڈرائیب اوپن کرنا ہے یہاں پہ سی ڈرائیب اوپن کر لیجیے سی ڈرائیب اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پروگرام فائل ہے پروگرام فائل میں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فلیکسی بھی ہے یہاں پہ فلیکسی میں پھر ڈبل کلک کرنا فلیکسی کے اندر میں ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک آٹپوٹ ڈرائیور اپشن ملے گا دیکھ سکتے ہیں آن اوٹو ڈرائیور پہ ڈیبل کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ سرچ کریں گے دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ اسے بھی آلریڈی کوپی کیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا ریڈ سیل ہے لیکن آپ پہلی بار آپ اپنا اپنے اپنے کر کے دیکھیں گے تو یہ ریڈ سیل آپ کا نہیں ہوگا تو یہ جو کوپی کیا ہے اس کو لاکر کے یہاں پیسٹ کر دینا تو چکہ میرا یہاں پر ہے تو ہم پیسٹ نہیں کریں گے آپ کو بتانے کیلئے ہم یہ کام کیے اگر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو کاٹ دیجئے اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے آپ کو اپنا ماشین کو کنیکٹ کر لینا ہے کمپیٹر سے یو ایس بی جو سیریل پورٹ ہے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ manage کا option ہے manage میں کلک کریں گے تو اس طرح کا option آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ device manager device manager میں کلک کر لینا ہے device manager میں کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورٹ c o m lpt یہاں پہ آپ کو کیا کرنا یہاں پہ second والا جو ہے communication port c o m یہاں پہ right click کرنا right click کرنے کے بعد یہاں پہ property میں click کرنا property میں click کرنے کے بعد یہاں پہ تیسرا option driver ہے driver پہ click کرنا driver پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ update driver پہ click کر دینا ہے یہاں پہ اس طرح کا آپ کو option کھل کر کے ملے گا آپ کو یہاں search automatically click پہ click کرنا ہے first والا option میں آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد اس طرح کا یہ update لے گا اور اس کے بعد اس کو close کر دینا ہے آپ کو اگر first time جب option اس کو open کریں گے تو آپ کا دو option نہیں دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں دو option نہیں دے گا بلکہ ایک option دے گا تو اس میں آپ کو simply okay پہ click کرنا اپنا flexi open کر لینا جس طرح ہم flexi open کر چکے ہیں تو flexi open کرنے کے بعد یہاں سے ایک project کوئی بھی لے لینا ہے ایک چھوٹا سا project لے لیجئے اس کو بعد اس کو select کر کے یہاں پہ click کرنا ہے یہاں پہ جب click کریں گے تو اس طرح کا option کھولے گا اب اس میں okay کر دینا okay کرنے کے بعد آپ کو production manager on ہوگا production manager on ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کا option آئے گا تو آپ کو یہاں پہ بینے یہاں پہ first me cutter select رہا تھا لیکن آپ کو یہاں پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے بنائل cutter میں click کریں گے اس کے بعد آپ کو نیچے آ جانا نیچے آ جانا یہاں پہ آپ کو red cell ملے گا red cell پہ آپ کو click کر کے یہاں پہ next پہ click کر دینا پھر next پہ click کر دینا پھر finish پہ click کر دینا اس کے بعد okay کر دینا اس طرح سے آپ کا جو ہے جو ہے آپ کا red cell setup ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا red cell آ چکا جی ہاں تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنا red cell setup کر سکتے ہیں دوسرا option اس کا یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وہ option جو اس سے پہلے جسٹ پہلے بتائے وہ اگر نہیں آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ click کریں گے یہاں پہ click کریں گے پھر یہ چیز کھولے گا یہاں پہ کھولنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں setup ہے setup پہ click کریں گے اس کے بعد add setup پہ click کریں گے add setup پہ click کریں گے تو یہ آ جائے کہ یہاں سے red cell چھون کر کے آپ کو select کر کے next next کر کے finish کر دینا ہے پھر آپ کا machine چلنے لگے گا آجیں ہیں دوستو تو بس next وڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ اللہ